اسلام علیکم ورز میرا نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل مسلمان پاکستان میں اس ٹائم موچی دروازی کی ایک بہت ہی مشہور گلی محلہ چہل بی بیاں میں موجود ہوں میرے ساتھ یہاں ایک بزرگ ہیں جو کہ ہمیں آج بی بیاں پاک دامن کے جو والد ہیں ان کی یہاں پر تدفین ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ کئی سو سال پرانی یہاں پر قبر موجود ہے اسلام علیکم سر والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ایلیاس بیگ جی جی سار آج میں جو بی بیاں پاک دامن کے والد تھے ان کا نام کیا تھا توختہ ترمین دیرہمت اللہ لے ان کی کبر کا وزیٹ کروائیں گے جی جی ویورز آپ مارے ساتھ چلیں ہم آج آپ کو وزیٹ کروائیں گے ان کا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے قبر مبارک ہے جو ان سے بی بیاں پاک دامنہ کے والد تھے سر آپ ان کی ہسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں بھی یہ نا شام کے اندرمیان دو شہر تھے مروند ترمند یہ بزرگ ترمند سے آئے ہیں یہاں آگے نا بتہرہ انہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھی آئے تھے جب یہودی ان کے پیشے لے گا ادھر جا کے نا شوک بی بیاں پاک دامنگیوں جگہ آئے وہاں پر زندہ دفن ہوئی تھی رویت سے بتاتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ حضر تلی کی بیٹی ہیں حضر تلی کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کی بیٹی ہیں جو پڑے لکھے ہیں گریجوئیٹ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں ان کی بیٹی ہیں کیونکہ مکمہ مکاف کو بھی پتا ہے مکاف کی جگہ نہیں ہے حضر قدیم ان کا سارا ریکارٹ ہے تو سر یہ جو ہے کئی سو سال ہوگی اس کا پر تو قریباً داتا صاحب کی کتاب sou Cash داتا حجوریٹ نے ان کے بیٹیوں کو کلنا سجھا سارا لکھا ہوا صحیح 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 massacre ان کو بھی جو ہے فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ان سے بھی پہلے ان سے ان سے بھی پہلے کہا بلکل ہونی پھر زم اس ٹائم جو موچی دروازی کی گلی ہے محلہ چیل بی بیاں میں موجود ہیں ابھی آپ نے بی بیاں پاک دامنہ رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کی قبر کا وزیٹ کیا اب ہم آپ کو جس جگہ کا وزیٹ کروائیں گے یہاں پر بی بیاں پاک دامنہ نے چلا گزارا تھا یہاں پر کچھ ٹائم یہاں پر انہوں نے سپینٹ کیا تھا اس کے اس کمرے کا بھی آپ کو وزیٹ کر رہیں گے سرابو کمرہ دکھائیں گے یہ آجیں میں کمرہ دکھا کرتا ہوں آپ ورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی پاک بی بیاں تھی انہوں نے اس کمرے میں کچھ عرصہ قیام کیا تھا یہ جگہ کئی سو سال سات آٹھ سو سال پرانی یہ جگہ ہے جس کا جہاں ہم آپ کو وزیٹ کرا رہے ہیں بی بی پاک دامنہ ایک پاک دامن خاتون تھی وہ چار بی بیاں تھی سید زادیاں تھی رحمت اللہ علیہ تو کچھ جو ہے کافر لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری عزت کی فائد فرما تو اللہ تعالی نے ان کو جو زندہ دفن کر دیا تھا کچھ نے پلو باہر رہ گئے تھے وہاں پہ گری شو میں ان کی جو دپٹے کے پلو تھے وہ باہر رہ گئے تھے تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ بی بیاں پاک دامن جو ہیں وہ زمین میں دفن کر دی گئی ہیں اللہ نے ان کی عزت تابر کی فائد فرمائی بی بیاں پاک دامن کا جو مظہر ہے وہ گری شو اور شملہ پہاڑی کے جو ہے درمیان میں موجود ہے اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها يضی یکاد زیتها يضی ولو لم تمسسه نار نور علاہ نور ویورز اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے کوئی کریٹیویٹی ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہو تو آپ ہمارے عز دیئے گئے نمبر مسلمہ پاکستان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم مزاق اللہ خیران فرد